الحمدللہ الحمدللہ اعوذ باللہ سمیر علیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ سمیر علیم من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ سمیر علیم من الشیطان الرجیم ان دونوں میں سے بعض زمانوں کو بعض اوقات کو بعض مہینوں کو بعض دنوں کو حتیٰ کہ بعض گھریوں کو دوسروں پر فضیلت اتا فرمائی جیسا کہ معروف ہے کہ سال کے بارہ مہینوں میں سے ایک مہینہ وہ ہے جسے اللہ رب العزت نے ماہِ قرآن کے نزول کے شرف سے نوادہ ماہِ رمضان اللہ رب العزت نے شاہر میا شہر رمضان اللذی انزلا فیہ القرآن خدل الناس و بینات من الہدہ والفرقان فمن شاہد منکم الشہرہ فلیسن رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا بارہ مہینوں میں سے ماہِ رمضان کو یہ خاص شرف حاصل ہے کہ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے اپنی کتاب مقدس نازل فرمائی اور اس مہینہ کے بعض ایام بلکہ اس مہینے کی بعض راتوں کو اللہ رب العزت نے اتنا مقام دے دیا کہ ایک رات اگر کوئی جاگ لے اللہ کی عبادت میں گزار لے تو اسے ہزار مہینے سے زیادہ کی عبادت کا سواب ملے گا اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا عَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ایک ہزار مہینے سے زیادہ عبادت کا سواب صرف ایک رات اور معروف ہے کہ وہ اشرع اخیر کی طاق راتوں میں سے اکیس، تئیس، پچیس، ستائیس اور انتیس میں سے ایک رات ہوتے ہیں مہینے میں سے ایک رات کو اللہ رب العزت نے خاص فرما لیا محض الحج کو اللہ رب العزت نے ایک عظیم عبادت کے ساتھ منسلک کر دیا جو کہ اسلام کے پانچ ارکان میں سے ایک رکن ہے اور وہ ہے حج پانچ ارکان میں سے اگر اس حج کو کوئی طاقت کے باوجود ادا نہیں کرتا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا اور اتنا مقام دیا اس عمل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاہ ماتے ہیں من حجہ فلم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبہی کا یوم ولدتہ ام جس نے حج کر لیا حج کے دوران کوئی دنہ نہیں کیا اور حج کے دوران کوئی شہوانی حرکت یا شہوانی فعل اس سے سردد نہیں ہوا رجع من ذنوبہی کا یومن ولدتہ ام وہ گناہوں سے یوں پاک ہو کر لوٹا گویا کہ آج اس کی ماں نے اسے جنم دیا اور اس سارے مہینے میں سے آٹھ، نو، دس، گیارہ، بارہ اور تیرہ ان دنوں کو خاص فضیلت اتا فرما دی کہ حج ان دنوں میں ادا ہوتا ہے تیرہ تک اگر کوئی نہ بھی جائے آٹھ کو اگر کوئی حرام نہ بھی باندھ پائے تو نو، دس، گیارہ اور بارہ یہ چار وہ دن ہیں کہ جن میں جب تک آدمی وہاں حاضر نہ ہو اس کا حج نہیں ہو آٹھ یوم ترویہ احرام باندھ سکتا ہے بہت اچھا کسی وجہ سے منا میں نہیں پہنچ سکتا کوئی حرص نہیں سواب کم ہو جائے گا لیکن حج پورا ہوگا اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرہ تاریخ تیرہ ذلحجہ کی رمی کی اور اس کے بعد آپ منا سے روانہ ہوئے ہمارے یہاں بڑی مشکل سے بارہ تاریخ کی رمی کرتے ہیں اور وہاں سے ہم باغ نکلتے ہیں جائز فمن تاجلہ فی یومینے فلا اسمالے ہے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ جو دو دن کی رمی یارہ اور بارہ کی رمی کر کے وہاں سے نکل آئے فلا اسمالے ہے اسے کوئی گناہ نہیں مہینوں میں سے یہ مہینے اور سال کے دنوں میں سے اللہ رب العزت نے بعض دنوں کو ایک خاص مقام عطا فرمائے انہی چار دنوں میں سے جو نوز الحج کا دن ہے یوم عرفہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں شاہ ماتے ہیں سومو یوم عرفہ یکفر السنہ تین اور مصند امام احمد کے الفاظ ہے احتسبو علاللہ مجھے اپنے رب سے یہ یقین ہے کہ اگر کوئی حج اگر کوئی اس دن کا روزہ رکھ لیتا ہے یکفر السنہ تین دو سالوں کے گناہ اللہ معاف کر دیتا ہے ایک سال گزرا ہوا اور ایک سال آنے والا یہ یوم عرفہ اور سال کے دنوں میں سے ہی پہلے مہینے کا دسویں دن یوم عاشورہ اللہ رب العزت نے اسے بھی ایک مقام دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ ماتے ہیں جس نے دس محرم کا روزہ رکھ لیا فرمایا یکفر السنہ ایک سال کے گناہ تو اللہ تعالی اس کے بھی معاف کر دیتا ہے گویا کہ سال کے مہینوں میں سے کچھ مہینے اور سال کے دنوں میں سے کچھ دن جن اللہ رب العزت نے خاص رکھے ہوئے ہیں جن کی عظمت جن کی فضیلت جن کا مقام دوسرے مہینوں دوسرے دنوں اور دوسری راتوں سے زیادہ اور ہفتے کے دنوں میں سے اللہ رب العزت نے آج کے دن کو مقام دیا یوم جمعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شاہ ماتے ہیں خیر و یوم من طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ جن دنوں پر سورج طلوع ہوتا ہے ہر دن پر سورج طلوع ہوتا ہے سات دن ہیں ساتوں پر ہی سورج طلوع ہوتا ہے لیکن آپ کے فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ جو دن ہیں ہفتے کے دن سات خیر و یوم من بہترین دن ان سات دنوں میں سے یوم الجمعہ اللہ نے سات دنوں میں سے جمعہ کو ایک خاص مقام عطا فرما دیا دو دن اور ہیں جن کی ایک خاص فردیلت ہے ذہن میں آتے ہیں یا نہیں یوم الاسنین پیر اور یوم الخمیز جمعہ یہ جو گزر گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں دو دنوں میں خاص طور پر روزہ رکھنے کا احتمام فرمایا گا دو دنوں میں روزہ کا احتمام فرماتے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ان دو دنوں کا روزہ بڑی پبندی کے ساتھ احتمام کے ساتھ رکھتے ہیں تو فرمایا کہ ان دو دنوں میں بندوں کے عمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور مجھے اچھا لگتا ہے کہ میرا عمل اللہ کے یہاں پیش دیا جائے تو میں اس وقت روزہ کی حالت میں ہوں عبادت میں ہوں گویا کہ ان دو دنوں کو اللہ رب العزت نے اس کے سامنے عمال پیش ہوتے ہیں بندوں کے لئے خاص کر دیا کہ روزہ رکھتے ہیں اللہ رب العزت نے زمان و مکان میں سے بعض چیزوں کو سپیشل یہ عزت اور یہ احترام دے رکھا ہے زمان یہ اور مکان جنگیں اللہ رب العزت کی دنیا بہت بڑی ہے زمین بہت بڑی ہے ظاہری اس زمین کے علاوہ سمندروں کے اندر جزیرے ہیں بڑے بڑے اور کئی ملک پورے پورے جزیرہ ہی جزیرہ ایسے موالک ہیں یا نہیں چاروں طرف پانی ہی پانی ہے درمیان میں چھوٹا سا ایک ملک ہے اللہ رب العزت نے اس پوری زمین پر جتنے بھی علاقے جتنے بھی ملک ہیں ان تمام ملکوں میں سے سب سے زیادہ عظمت کس شہر کو دے دی مکہ مکرمہ مکہ مکرمہ سب سے پہلے جو اللہ کا گھر تعمیر ہوا وہ مکہ مکرمہ ہے یہ قرآن کریم ہے اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ کو یہ مکام عطا فرمایا پہلا اور عظمت اس مکان کی کس وجہ سے ہے خاص طور پر بیت اللہ شریف کی وجہ سے اور بیت اللہ شریف وہ مقام ہے کہ جہاں آپ ایک نماز پڑھ لیں تو ایک لاکھ نماز کا سواب نہیں تھا اب آپ اندازہ کریں کہ ایک لاکھ نماز اگر اس کو پانچ نمازوں میں تقسیم کریں ایک دن میں پانچ آنا پانچ نمازوں میں تقسیم کریں کتنے ہو گئے صرف ایک نماز وہاں پڑھ لیں پتہ نہیں کتنے سالوں کی نمازوں کا سواب اللہ تعالیٰ تعالیٰ اور اگر کسی نے پانچوں نمازیں وہاں پڑھ لیں وہاں کہاں کہ ایک رات عبادت کر لیں ہزار مہنے سے زیادہ کا سواب یہاں کہاں ایک نماز ایک نماز پڑھ لیں ایک لاکھ نماز کا سواب یہاں تو ہم ساری عمر بھی پڑھتے رہے ہیں تو لاکھ نماز نہیں پڑھ سکتے اور وہاں صرف ایک نماز پڑھ لیں لاکھ اور مکہ مکرمہ کے بعد وہاں مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف ہے مکہ مکرمہ میں صفا مروہ ہے مکہ مکرمہ میں منا ہے مزدلفہ ہیں عرفات ہیں ان سے قطع نظر صرف بیت اللہ کو اللہ رب العزت نے اتنا مقام دیا اور حرم شریف میں نماز یہاں ایک بات جہن میں رکھ لیں حرم شریف میں نماز کا معنی یہ نہیں ہے کہ مسجد حرام کے اندر ہی نماز پڑھیں گے تو اقلاق کا سواب ملے بلکہ آپ مکہ مکرمہ میں جس راستے سے بھی گزریں ایک بورڈ لگا وہ آ جائے گا بدایت حدود الحرم ہر روڈ پر جو شہر سے نکلتی ہے یا داخل ہوتی ہے جہاں جہاں بدایت حدود الحرم ہے اس بورڈ کے اندر آ کے کہیں بھی نماز پڑھیں ایک لاکھ نماز کا سواب ملے اب رہا مسئلہ کے ایک آدمی حرم کے اندر حدود حرم کے اندر لیکن کسی چھوٹی سی مسجد میں نماز پڑھتا ہے جس میں سو پچاس آدمی ہیں اس کے سواب میں اور ایک آدمی مسجد حرام میں آ کے نماز پڑھتا ہے اس میں بیق وقت لاکھوں لوگ نماز پڑھتے ہیں تو عجر و سواب میں فرق تو آئے گا یہ عجر و سواب اور فضیلت الگ ہے لیکن ایک لاکھ وہ دونوں کے لیے یقیناً ہے اور روح زمین کے شہروں میں سے دوسرا شہر جو ہے وہ مدینہ منورہ ہے اللہ رب العزت کی تقسیم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے چالیس سال بغیر نبوت کے گزارے اور پھر تیرہ سال نبی ہونے کی حسیت سے گزارے اور اتنا پیار کیا اس شہر سے کہ مکہ سے جب حجرت کرنے لگے باہر نکل کر واپس پڑھٹ کے دیکھا اور کہا اے اللہ تو جانتا ہے کہ میں اس گھر سے کتنی محبت رکھتا ہوں اگر میری قوم مجھے یہاں سے نکلنے پر مجبور نہ کرتی تو میں کبھی بھی یہاں سے نہ جانتا ہوں اتنا پیارا شہر لیکن ہمارے یہاں ایک عجیب سی طبیعت ہے کہ نبی پاک فرما رہے ہیں کہ مجھے میرے مکہ والے اگر مجبور نہ کرتے تو میں یہاں سے نہ جاتا اور ہمارے وہ لوگ ہیں جنہیں نہ مکہ چاہیے یا نہ مدینہ چاہیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بغداد کی گلیاں کافی ہیں بغداد شریف آج کل شیعہ کے قابو میں ہیں حضرت صاحب موجود ہیں اور حضرت صاحب تو ایک انہیل سنت ہے یا نہیں عقیدے کی بیماری بہت ہی بری بیماری ہیں کہ آدمی کی عقل خراب کر دیتی ہے کہتے ہیں نا کہ مت ماری گئی شہر کے اندر وہ سرکار موجود ہیں جو پوری دنیا کو ان کے ایک بقول چلا رہی ہیں اور اندر سے نہ پہلے ملیکیوں کو نکال سکے اور نہ ابشیوں کو نکال سکے لیکن ہمارے وہ اپنے اقوال آج بھی شیعر وہی ہیں سانو بغداد دیاں گلیاں کافی نے سانو مکہ دیکھوے لوڑ میں یعنی مکہ کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے بغداد کی گلیاں کافی اور یہ تو بغداد ہیں ہمارے یہاں تو مسلمانوں میں مکہ اور مدیمنہ میں اگر فرق کرنے کی بات کی جائے تو زیادہ تر مدینہ کو پسند کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں کتنے سال گزارے دس اور مکہ میں تریپن سال گزارے اور نکلتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اگر میری قوم مجبور نہ کرتی تو میں کبھی بھی یہاں سے نہ جاتا ہوں ہمارے اپنے ملک سے ٹکر تیار کرتے ہیں تو پہلے یہ سوچتے ہیں کہ پلاننگ پہلے مدینہ منورہ جائیں گے وہاں زیارتیں کریں گے اور پھر عمرے کے لیے یہاں جائیں گے جائز ہے منہ نہیں کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن تین مسجدوں کی طرف سفر کرنے کا حکم دیا یا اجازت دی نیکی کی نیت سے ان میں مسجد نبوی بھی ہے پہلے نمبر پر مسجد حرام دوسرے نمبر پر مسجد نبوی اور تیسرے نمبر پر مسجد اقصہ جائز ہے لیکن ہمارے یہاں جو نظام ہے اس نظام میں ہمیں افضل غیر افضل کی پرواہ نہیں ہمیں بس روضہ شریف پر جانا ہے علماء نے لکھا ہے کہ اگر آدمی کا عقیدہ صحیح نہ ہو جیسے ہمارے یہاں قبر پرستی عام ہے مزار پرستی قبر پرستی اگر عقیدہ اس قسم کا ہے اور وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی نیت سے سفر کرتا ہے اس کا سفر جائز ہی نہیں ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آتے ہیں سبی بخاری اور دیگر خطب کے حدیث لا تشد رحالو الا الا سلاسات مساجد رحال کمانا عجر و ثواب کی نیت سے زادے رہ لے کر کہیں جانا ہم یہاں آتے ہیں اپنے ملکوں سے تو ہم عجر و ثواب کے لیے نہیں آتے ہیں ہم کمائی کے لیے آتے ہیں جائز ہے لیکن جب نیت یہ ہوگی کہ ہمیں عجر و ثواب کے لیے وہاں جانا ہے تو وہاں صرف تین مسجدیں رہا جائیں گی مسجدی حاذا فرمایا کہ یہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی والمسجد الحرام مکہ مکرمہ والی مسجد حرام والمسجد الاقصہ اور مسجد اقصہ لیکن ہمارے جہاں یہ پروانی کی جاتی مدینہ شریف کا ٹکٹ پہلے اور باقی چیزیں بعد میں میں یقیناً اپنے احباب کو یہ مشورہ دیتا مشورہ دے سکتا نا آدمی مشورہ دیتا رہتا ہوں کہ پتہ نہیں مدینہ میں اللہ تعالی نے موکل لکھی ہو ہم آئیں ملک سے نیت عمرہ کی ہے مدینہ میں اتر جائیں اور بعد میں بیمار ہو گیا فوت ہو گیا تو عمرہ تو رہ گیا نا اور اگر ڈائریکٹ جدہ میں اتریں مکہ میں جائے عمرہ کریں فوت بھی ہو گئے تو کیا ہوگا عمرہ کرنے سے پہلے سارے گناہ ماف کم از کم پاک ہوگا تو مرا نا مدینہ منورہ میں موت آ جائے یہ ایک الگ فضیلت ہے لیکن پاک ہو کے موت آ جائے وہ عمرہ کے بعد مکہم کرنا ہے اور تیسرا مقام اس مسجد نبوی میں ایک ضعیف حدیث کی روح سے ایک نماز کا ثواب ہے پچاس ہزار کے برابر یعنی مسجد حرام سے آدھا لیکن وہ حدیث ضعیف ہے صحیح سنت سے ثابت حدیث میں ہے کہ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب ایک ہزار نماز کے برابر بہت ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ایک ہزار نماز بھی بہت ہے اور اگر لاکھ کے مقابلہ میں پچاس ہزار کہیں تو کم ہو گیا اور لاکھ کے مقابلہ میں ہزار کہیں تو اور بھی کم ہو گیا لیکن عظمت ہے کہ وہاں مسجد نبوی ہے اگر سفر کریں تو مدینہ منورہ یا قبر رسول کا نہیں مسجد نبوی کا قصد کریں تاکہ آپ کا سفر جائز رہے اور مدینہ منورہ میں مسجد قباہ ہے یہ بھی تو جگہ ہے نا مدینہ کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اپنے گھر سے وضو کرے اب ہم جاتے ہیں تو ہمارا گھر جو قرائے پہ لیا ہے دلدن کے لئے چار دن کے وہی ہمارا گھر ہے کئی لوگ جو چوبیس گھنٹے والے جاتے ہیں یہاں سے گئے بھی اور آ کے ڈیوٹی بھی کرنی ہے تو وہ عمرہ کرتے ہیں مدینہ میں جا کے جمعہ پڑھتے ہیں عام طور پر اور جو وہاں بڑھ کے وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں ان کو وہاں مکان لینے کی نوبت ہی نہیں آتی تو وہ کیسے اپنے گھر سے وضو کریں گے مسجد نبوی کی ٹوٹیوں سے وضو کریں وہ آپ کا گھر ہے اور اس کے بعد آپ مسجد قبع جائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھر سے وضو کریں مسجد قبع میں جا کر ایک نمال پڑھ لیں اللہ اسے پورے عمرے کا سواب دے گا یہ ہے مدینہ منورہ جنت البقی وہاں مقابر شہداء احد وہاں قبر رسول وہاں اور روزہ شریف وہاں روزہ وہ اوپر والا جہاں گمبت ہے وہ نہیں ہمارا تو روزہ وہی ہے نہیں کبھی کسی سے آپ پوچھ لیجئے روزہ شریف ہو ماشاءاللہ ارے رنگ کا گمبت دور سے نظر آنا شروع ہو گیا روزہ شریف روزہ وہ نہیں ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا گھر ہے روزہ کا تعین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے یہاں ممبر ہے فرمایا مابین بیٹی و ممبری روزہ تن من ریاض الجنہ یہ ہے روزہ من ریاض الجنہ آپ جانتے ہیں وہاں نیچے کالین کا رنگ بھی الگ ہے وہاں ستونوں کا رنگ بھی الگ ہے اور کوئی بہت بڑی جگہ نہیں تھوڑی سی جگہ ہے یہ ہے روزہ تو جنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے روزہ قرار دیا ہم نے اس کو کہا کہ یہ روزہ کہاں روزہ وہ ہے جو گمبت کے نیچے جگہ آتی ہے یہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے وہاں آپ کی قبر شریف ہے وہیں حضرت ابو بکر صدیق عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کی بھی قبریں ہیں حضرت عاش رضی اللہ عنہ کا گھر اللہ رب العزت نے مکہ مکرمہ کے بعد مدینہ منورہ کو مقام دیا اور پھر تیسرا مقام دے دیا بیت المقدس کو ایک مسجد بیت المقدس بہی نا ہے ہمارا مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ جس کی ہم اتنی زیادہ خواہش رکھتے ہیں ہر مہینے گیار میں شریف بھی دینے سے باز نہیں آتے وہ شیعہ کے قبضے میں شیخ عبدالقادر جلانی کا مزار بغداد میں شیعہ ہیں یا نہیں شیعہ کا دار الخلافہ اور سرکار وہاں ہیں اور ہمارا قبلہ اول یہودیوں کے قبضے اللہ رب العزت اسے آزاد کرے اللہ تعالی ہمارے ہاتھوں مسلمانوں کے ہاتھوں جلدی اسے آزاد کروائے یا پھر امام مہدی کے انتظار میں ہیں کہ آئیں گے تو کراتے رہیں گے حضرت عمر فاروق رجلان نے آزاد کروایا واقعہ بڑا بہت دل نشین واقعہ ہے کہ غلام نے نکیل پکڑی ہوئی ہے اور عمر فاروق اونٹنی پر سوار نہیں ہے پیچھے سے اس طرح آئے کہ عمر فاروق اونٹنی پر ہیں باری باری سفر ہیں مدینہ سے بیت المقدس تک اور بیت المقدس کے قریب پہنچے تو باری غلام کی آگئی کونٹنی پر بیٹھنے کی غلام کہتا ہے کہ سرکار آپ پیدل ہوں گے نکیل پکڑے ہوئے اور میں اونٹنی پر سوار ہوں گا یہ یہودی کیا کہیں گے عیسائی یہودی جو بھی تھے وہاں تو فرمایا نہیں اب چونکہ باری تمہاری آگئی ہے اب تمہیں بیٹھنا ہے اور میں نکیل پر ہوں گا اندر یہودیوں کے عیسائیوں کے پادریوں ان کو رہبوں کو پتا چلا کہ عمر نکیل پکڑے ہوئے آ رہا ہے اور غلام سوار ہے اپنی سیفوں سے یا جو اس وقت سندوق تھے چابیاں نکالی اور لاکہ حضرت عمر فروغ کے آتھ میں دے دی کہا یہ آپ کا ہے اللہ رب العزت نے اتنی حیبت رکھی ہے آدمی نکیل پکڑ کے چل رہا ہے سوار اوپر کون ہے غلام پھر قبلہ اول ہمارا چھن گیا اور صلاح الدین ایوبی آئے انہوں نے پھر ازاد کروا لیا اور آج پھر کسی عمر فروغ کر جان ہو کسی صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ کی پھر سے شدت سے ضرورت ہے اور اللہ رب العزت انہی میں سے اٹھائے گا حضرت امام مہدی کے بارے میں آپ کے علم میں ہوگا کہ وہ مہدی نہیں ہوں گے وہ کچھ بھی نہیں ہوں گے ایک عام سا آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسمہو الا اسمی و اسم عبی ہے الا اسم عبی یہ بات زہر میں رکھیں آج کئی مہدی بنے پھرتے ہیں ابھی حال ہی میں کسی بد وقت نے پھر مہدی ہونے کا اعلان کر دیا آپ فرماتے ہیں کہ ان کا نام میرے نام پر محمد و اسم عبی ہے الہ اسم عبی ان کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر عبداللہ ہوگا اور حضرت حسن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے آج اگر کوئی بھی اٹھ کے وہ کہہ دے کہ میں مہدی ہوں سب سے پہلی پہچان کر اس کا نام دے لیجی پتہ چل جائے گا کہ مہدی ہے یک ہے ایک عام آدمی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آتے ہیں کہ وہ ایک عام آدمی ہوگا ایک رات کے اندر اندر اللہ رب العزت اس کی ایسی قائع پشٹے گا کہ وہ مہدی ہو جائے گا محمد بن عبداللہ راتوں رات اللہ اسے مہدی بنا دے گا کیا یہ ممکن ہے یا نہیں لوگ ان کی بیعت کرنے کے لیے چاروں طرح سے عمرے چلے آ رہے ہیں ان کی بیعت کر رہے ہیں وہ باپنے آپ کو بچا رہے ہیں کہا نہیں تم مہدی ہو اور اللہ رب العزت اس شخص کو واقعی مہدی بنا دے گا اور وہی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مل کر کیا کریں گے یہود و نصارہ کو گاجر مولی کی طرح کاتیں گے اور وہ یہودی جو کسی درخت کے پیچھے چھپے گا پتھر کے پیچھے چھپے گا پتھر درخت بول کر کہیں گے کہ میرے پیچھے کا پتھر آؤ اور اس کو قتل کرو قبلہ اول کو ازاد خروانے کیلئے لگتا ہے کہ یہ دعا کرنی چاہیے یا اللہ امام مہدی کو جلدی ان کا ظہور ہو وہ آئیں اور قبلہ اول جہاں وہ بھی ازاد ہو جس طرح مسلمان بڑے شوق زوق سے مکہ جاتے ہیں مدینہ جاتے ہیں مسجد اقصہ بھی جایا کرتے ہیں مسجد حرام ایک لاکھ سواب مسجد نبوی پچاس یا ایک ہزار سواب اور مسجد اقصہ میں ایک نماز کا پانچ سو نمازوں کے برابر سواب اور اگر اس سواب سے خطہ نظر کر لیں تو اللہ رب العزت نے اس مقام کو بھی بریضت دی ہے سبحان اللہ ذی اسرہ بے عبدہی پندرمہ سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے سورہ بنی اسرائیل سبحان اللہ ذی اسرہ بے عبدہی لیلن من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصہ اللہ ذی بارکنا حولہ لینوریہ من آیاتنا فرمایا کہ وہ مسجد اقصہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں نازل کر رکھی اس مقام کو بھی اللہ نے عزت دی اللہ رب العزت کے مرضی جس مقام کو چاہے عزت دے دے ان سب مقامات سے تھوڑا آگے گزریں تو ہمارے شہر ہیں ہمارے دہات ہیں ہمارے محلے ہیں شہر کتنا بھی ترقی آفتہ ہو اور مسجد چاہے کتنی بھی سادہ کیوں نہ ہو مسجد بالکل سادہ اور ایسا آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاکستان انڈیا میں خوبصورت گھر ہیں اور مسجد دیکھیں تو بچالی کا منار نہیں ہے کوئی دیکھیں تو اس میں پورا انتظام نہیں ہے چاروں طرف کوٹھیاں چاروں طرف بنگلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں کو زرک پر چمکانے ان کی زباش کرنے سے بنا کیا ہے لیکن اگر چاروں طرف کوٹھیاں ہوں تو وہاں مسجد بھی کوٹھیوں کو میعار کی بنانی چاہیے وہ اللہ کا گھر ہے اور اس کے مقابلے میں ہمارا گھر ہے آپ یہ یقیناً دیکھتے ہوں گے کہ آدمی اپنا گھر بنانے لگتا ہے تو مہینہ دو تین چار کام ہو رہا ہے چار چھ مہینے میں بڑا بنگلہ تیار ہو جانا ہے اور اللہ کا گھر بنانے کے لیے پہلے چندہ کٹھا کر رہے ہیں پھر جا کے کہیں زمین خریدی گئی اور پھر انہوں نے تھوڑا سا جو جگہ ہیں اس کو تیار کر لیا دیواریں بنائی گئی چھت ڈال لیا کئی کئی سال مسجد مکمل نہیں ہوتی اور مسجد مکمل ہوگی منار نہیں بڑھا کہتے ہیں یہ نماز طب شروع ہوئی چکی ہے ہمارا یہ حال ہے اللہ رب العزت نے ہمارے شہروں میں سے ہمارے دہات میں سے ہمارے محلوں میں سے جو سب سے بہترین مقام جس کو سب سے زیادہ عظمت دی ہے وہ یہ ہے مسجد وہ مسجد جامع ہو یا مسجد نمازوں والی پانچ نمازوں والی ہو جسے ہمارے یہاں مسجد کہتے ہیں اور اسے جامع کہتے ہیں اللہ رب العزت نے مسجد کو اور جامع مسجد کو مقام دیا کہ محلے میں چاہے کتنے اعلیٰ باغات ہیں پارک ہیں خوبصورت کوٹنیاں ہیں گھر ہیں لیکن اس مسجد کے مقابلے میں ہیچ ہے کوئی قیمت نہیں ان مسجدوں کی تعمیر ان مسجدوں میں اس مسجد کی خدمت کرنا اللہ رب العزت نے ہمارا اِنَّمَا يَعْمَرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ مسجدوں کی تعمیر کون کرتا ہے ہمارے یہاں تو یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ پیسے والا ہے وہ مسجد تعمیر کرے گا مسجد کی تعمیر دو طرح سے ہوتی ہے ایک ہے پیسہ خرچ کر کے مسجد بنانا بلکل صحیح بات ہے اور اس کا بڑا ہی عجر و سواب ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَنْ بَنَا لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَ اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ جو آدمی مسجد بنائے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ مسجد میں مسجد اتنی بڑی بنائیں کہ جنت میں اتنا گھر ملے گا اللہ رب العزت مسجد کتنی بنائیں گے مَنْ بَنَا لِلَّهِ مَسْجِدًا کَ مَفْحَسِ قْطَعَ اگر کسی نے چیڑیا کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائی بَنَ اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے سَنْنِنِ بِنِ مَاجَا صَحِحِ بِنِ خُزَيْمَا مُسْنِ بَزْدَار تَبْرَانِ صَغِیر صَحِحِ بِنِ حِبَّان فرمایا کہ جس نے چیڑیا کے گھونسلے کے مرافع کوئی مسجد ہو سکتی ہے ہو ہی نہیں سکتی لیکن آپ کے کہنے سے ہمیں توفیق ملتی ہے احمد ملتی ہے کہ مسجد کی خدمت میں کچھ نہ کچھ کریں مسجد بن رہی ہیں ہم اس میں ایک لاکھ نہیں دے سکتے پچاس ہزار بھی نہیں دے سکتے ایک ہزار روپیہ پانچ سو روپیہ ایک سو روپیہ جتنی توفیق کو مسجد بنانے میں خرچ کریں اللہ رب العزب حمایا اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللَّهِ مَنْ عَامَنَ بِاللَّهِ ایمان اللہ پر ایمان رکھنے والے مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں ایک تعمیر ہو گئی بڑی مسجد بنا دی چھوٹی بنا دی چیڑیا کے گھونسلے کے برابر بنا دی یا کسی مسجد میں گھونسلے کی قیمت کے برابر سمجھلے حصہ ڈال دیا الحمدللہ اللہ جنت میں گھر دے گا اور دوسری تعمیر مسجد یہ ہیں کہ اس مسجد کی دیکھ ریکھ کریں مسجد کی خدمت کریں مسجد میں آپ نے دیکھا کہ جاتے ہوئے دیکھا کہیں ٹیشو پڑا ہوا ہے اٹھا لیجیے ٹیشو پڑا ہے اٹھا لیجیے کہیں بوتل خالی پانی کی پڑی ہوئی ہے اٹھا لیجیے ڈسٹ بین موجود ہیں وہاں ڈال دیجیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی آدمی صرف آپ فرماتے ہیں کہ اُرِدَتْ عَلَيَّ عَمَالُ اُمَّتِ مجھ پر میراج کے موقع پر آپ جب میراج کے وقت گئے ہیں تو اس موقع پر مجھے دکھایا گیا کہ میری اُمَّت کے عَمَال کا عجر کتنا کتنا ملا ہے یعنی کس کام کا کتنا عجر ہے اُرِدَتْ عَلَيَّ مُجھ پر پیش کیے گئے اُجُورَ اُمَّتِ میری اُمَّت کے عُجُور حَتَّا الْقُضَاتَ يُخْرِجُهَ الرَّجَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّا کہ اگر کوئی مسجد میں سے چھوٹی موٹی چپڑی چیز بھی اٹھاتا ہے تو وہ بھی پیش کیا گیا کہ اُس کا بھی عجر و سواب ہوگا یہ حدیث سنن ابو دعود میں اور سنن ترمزمی ہے اس کی سند پر تو کلام کیا گیا ہے کہا گیا کہ اس کی سند ضعیف ہے لیکن یہ مفہوم قرآن کریم میں موجود ہے چھوٹے سے چھوٹا عمل ہوگا سواب ملے گا چھوٹے سے چھوٹا گناہ ہوگا گناہ لکھا جائے گا جب اللہ چاہے اسے معاف کر دے اور سواب اللہ تعالی نے قرآن کریم سورت الزلزلہ یا سورت الزلزال اِذَا زُلْزِلَةِ الْأَرْضُ زِلْزَالَحَا اس کے آخر میں کیا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ جَرَةٍ جو ایک ذرہ کے برابر پچھلے ایک جمعہ میں ذرہ بتا رہا تھا نا روشندان سے اندر سورج کی روشنی آ رہی ہو اس روشنی میں بہت باریک سا دوب کے ساتھ جو ذرہ نظر آتا ہے وہ ہے ذرہ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرٍ يَرَةٍ جس نے ایک ذرہ کے برابر بھی نیکی کی یراح یراحو قیامت کے دن وہ اسے دیکھے گا کہ میری نیکی لکھی ہوئی ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرٍ يَرَةٍ اور اگر کسی نے ذرہ کے برابر بھی کوئی شر کیا گناہ کیا وہ بھی اسے دیکھ لے گا نام آمال میں لکھا ہوا موجود ہیں پھر اللہ رب العزت اپنی رحمت سے بندے کے آمال کے نتیجہ میں اِنَّ الْحَسَنَاتِ يُدْحِبْنَ السَّيِّحَاتِ نیکیاں برائیوں کو مٹا دیتی ہیں اللہ تعالیٰ اس ریجسٹر کو پھر ہمارے لئے صاف کر دے گا کہ چلو یہ تمہارے گناہ ہم نے معاف کیا اللہ رب العزت نے ہمارے لئے رحمتوں کی دروازے کھولے ہوئے ہیں چھوٹے چھوٹے کام کے نتیجے میں یہ کرو یہ گناہ ماف یہ کرو یہ گناہ ماف مسجد کی خدمت کے بہت سارے طریقے ہیں مسجد میں کوئی چھوٹا مٹا کام کرنا آتے جاتے کوئی خالی پڑی چیز ہے اٹھا لینا مسجد میں پانی مہیا کر دینا اور مسجد سے جائز طریقے سے پانی پینا یا اٹھانا آپ دیکھیں گے رمضان میں خاص طور پر اور ان دنوں میں بھی جاتے آتے آدھی بطل وہاں پڑی ہے آدھی بطل وہاں پڑی ہے عام رواج ہے مسلمانوں میں نہیں چاہیے تھا لیکن اب آہستہ آہستہ انگریزوں نے اور یہ جو وائرس تھا ان لوگوں نے ایسا ڈال دیا ہے کہ کوئی کسی کا جھوٹا پینے کو تیار نہیں آدھی بطل پی کے چھوڑ گیا نقصان ہوا نہیں یک وقت دو سائز کی بطل پڑی ہوئی ہیں بڑی اٹھائیں گے چھوٹی اٹھاؤ جو چار چھے گھونٹ ہے ختم ہو جائے بطلیں خالی وہاں چھوڑ جائیں گے جاتے ہوئے اپنی بطل ساتھ لے کے جاؤ مسجد کی تعمیر روحانی تعمیر یہ ہیں کہ مسجد کی خدمت کریں اور مسجد کی خدمت کا آغاز انبیاء اکرام سے اللہ رب العزت نے فرمایا انبیاء کو حکم دیا کہ ہماری مسجد کو ہمارے گھر کو صاف سترا رکھو اسے پاک رکھو ہر قسم کی نجاست سے ظاہری نجاست ہو یا باطنی نجاست ظاہری نجاست کیا ہوگی یہی آلت و آلت چیزیں پڑی ہیں اٹھائیے یہ ظاہری نجاست ہے اور ایک باطنی نجاست ہے ہمارے یہاں مسجد میں آکے دو چار لوگ وہاں بیٹھ جائیں گے چوگلیاں اور غیبتیں شروع کر دیں گے نجاست ہے یا نہیں یہ اتنی بڑی نجاست ہے کہ چوگلی کو قرآن کریم نے غیبت کو فرمایا کہ مردہ کا گوشت خانے مردہ بھائی کا گوشت خانے کے برابر اتنی غلازت اور اتنی گندگی ہے مسجد میں بیٹھے ایک دو تین کٹھے ہو کے بیٹھ گئے ہیں پکے نمازی یہ معروب ہوتا ہے کہ مومن یہ کام پکے نمازی کچھے پکے بچارے آئے کبھی مسجد میں آئے نماز پڑی نکل گئے اللہ تعالیٰ ان کو پکا نمازی بنائے اور اس شرق سے محفوظ رکھے ہر نمازی کو مسجد کی طہارت و پاکیزگی یہ ہے کہ اس کی جو فیزیکل مسجد کی حالت ہیں اس کا خیار رکھیں اور جو معنوی غلازتیں ہیں ان سے بھی مسجد کو بچائیں مسجد میں تو اللہ رب العزت ہمیں بہت سارے گناہوں سے بچاتا ہے تو جیسے ایک جمعہ میں ذکر کرتا کہ جب تک ہم یہاں ہیں الحمدللہ گناہوں سے بچے ہوئے باہر نکلیں گے کوئی باہر نکلتے ہی سگرٹ سلگا لیتا ہے حرام ہے یہ نہیں اور کئی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں تو الحمدللہ ہم گناہوں سے بچے ہوئے ہوتے ہیں اس طرح مسجد کو پاک رکھنے کا مسجد کے لیے صفائی سسرائی کا خیال رکھنے کا حکم سب سے پہلے اللہ رب العزت نے انبیاء کرام کو لیا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے جب گھر بنا لیا تعمیر کر لیا مسجد حرام کی تعمیر بیت اللہ کی تعمیر جو ہے اس کو میمار کعبہ کسے کہا جاتا ہے عبراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے ان کے ہلپر ہیں عبراہیم علیہ السلام میمار ہیں اور ان کے بیٹے ان کے ہلپر ہیں اللہ رب العزت نے انہیں حکم دیا تم دونوں میرے گھر کو پاک تاف رکھو گے میرے گھر کی تحارت و صفائی کا تم دونوں خیال رکھو گے کون ہے ابراہیم خلیل جدو لنبیاء ان کے بیٹے اسماعیل زبیح اللہ کہاں تحرابیتیا لطائفین تواف کرنے والوں کے لئے میرے گھر کو صاف رکھو بیت اللہ میں کوئی ایسی چیز نہ ہو کہ تواف کرنے والوں کو عذیت پہنچیں والعاکفین جو لوگ وہاں بیٹھتے ہیں اعتقاف کی نیت سے بیٹھیں اللہ اللہ کرنے تلاوت کرنے کے لئے بیٹھیں ان کے لئے گھر کو صاف رکھو ورکہ سجود رکو کرنے والے سجد کرنے والے نمازیں پڑھنے والوں کے لئے اس گھر کو صاف رکھو سب سے پہلے یہ حکم دیکھیں کن کو عظیم پیغمبر عظیم رسول بلکہ انبیاء کے باپ جد الانبیاء ان کو اور ان کے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور مسجدوں کی صفائی ستھرائی عقیدے سے بھی تعلق رکھتی ہیں کہ آدمی مسجد میں کوئی ایسی حرکت کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ کی تحید کے منافع ہو مانوی صفائی میں یہ بھی آتا ہے چغلیاں اور غیبتیں کرنے کے علاوہ یہ بھی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ اللہ رب العزت نے سورة الجن کی آیت نمبر اٹھارہ میں فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ اے لوگو یہ مسجدیں اللہ کی ہیں اللہ کے گھر ہیں فَلَا تَدْعُو مَعَلَّهِ اَحَدًا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو مت پکارو آدمی اللہ کے گھر میں مسجد میں آکے بیٹھ جائے اور یہاں بیٹھ کے دعا کرنے لگے تو ہمارے یہاں دعائیں کرنے کے دوران آپ کو معلوم ہوگا یا اللہ مجھے فلان کے صدقے یہ ہے غیر اللہ کو پکارنے کی ایک شکل اے اللہ مجھے فلان کے صدقے یہ دے دے مسجد میں بیٹھے ہوئے یا شیخ عبدالقادر جلانی شیئن للہ اللہ نے فرمایا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ یہ مسجدیں اللہ کے گھر ہیں ان میں صرف اللہ کا ذکر ہونا چاہیے کسی دوسرے کا ذکر نہیں ہونا چاہیے فَلَا تَدْعُو مَا اللَّهِ اَحَدًا اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو بلکل بھی یہاں اس کا ذکر نہ کرو اسے نہ پکارو گناہوں سے بچنے کے لیے مسجد اور مسجد وہ مقام ہے جس میں زمین و آسمان کی مخلوق کا ملاب ہوتا ہے مسجد میں زمین و آسمان کی مخلوق کا ملاب کیسے ہوگا؟ آسمان سے فرشتے اور زمین سے ہم لوگ اللہ تعالی ہمیں نمازی پکے بنائے مسلمان بھی پکے سچے بنائے زمین سے نمازی آسمان سے فرشتے نمازی نمازیں پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں ذکر کر رہے ہیں فرشتے باقاعدہ نگرانی کر رہے ہیں اور نگرانی کا ذکر نبی اکرم صرف فرمایا ما من قوم کوئی قوم کوئی لوگ اگر وہ يجتمعون فی بیتن من بیوت اللہ اللہ کے کسی گھر میں کٹھے ہوتے ہیں يَتْلُونَ الْقُرْآنِ وَيَتْدَارَسِ يَتْلُونَ الْكِتَابُ وَيَتْدَارَسُونَهُ اللہ کی کتاب کو تلاوت کرتے ہیں اور اس کو پڑھتے ہیں سیکھتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں بھی ان میں سے بنا لے فرمایا اِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةِ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ اللہ کے گھر میں اللہ کی کتاب کو پڑھنے سننے سمجھنے کے لئے بیٹھے لوگوں پر اللہ سکینت نازل کرتا ہے وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ انہیں فرشتے اپنے اندر گھیرے نگرانی ہوئی یا نہیں فرشتے اپنے اندر انہیں گھیرے ہوئے ہوتے ہیں اور اللہ ان کا ذکر ان لوگوں میں کرتا ہے جو اللہ کے پاس یعنی اللہ فرشتوں میں ذکر کرتا ہے کہ دیکھو میرے بندے میرے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں قرآن کریم پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں سیکھ رہے ہیں کتنا مقام اللہ تعالیٰ نے ان مسجد کے اندر موجود بندوں کو دیا اور فرشتوں کی نگرانی یہ کیے ہیں اور دوسرا یہ کہ یہ نگرانی ایسا نہیں کہ کچھ فرشتیں بیٹھے ہوئے ہیں اور پکے بیٹھے ہوئے ہیں وہی نگران ہیں اثر میں اور فجر میں یتعاقبون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اثر میں جو فجر سے لے کے آئے ہوئے فرشتیں ہیں اثر میں وہ چلے جاتے ہیں وہاں سے نئے آگئے اور یہ فجر تک رہیں گے یعنی فجر اور اثر میں فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے کتنے لوگ اللہ رب العزت نے مقرر کر رکھے ہیں نمازیوں کے لئے مسجدوں کے لئے یہ ہے اسمان و زمین کی مخلوقات کا آپس میں یہاں اکٹھے ہونا ان کا ملاب ہونا قرآن کریم کی مسجدوں میں تلاوت کی جاتی ہے قرآن کریم آپ یہاں دیکھتے ہیں الحمدللہ جگہ جگہ قرآن کریم ہمارے یہاں عدب کے نام سے قرآن کریم کو اتنا ہنچا کر دیتے ہیں کہ ہمارے بس میں پھروں نہیں رہتے ہیں مسجدوں میں یہاں الحمدللہ بکسرت قرآن کریم موجود ہیں کوئی آدمی پانچ منٹ پہلے آیا قرآن کریم کھولا اور عجیب بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں پانچ منٹ پہلے آنے والا قرآن کو بات لگانے کی بجائے جو سادخ پڑا نمازی ہے اس کو قریب کر لے گا اب شروع ہو گئے وہ پھر جو مسجد کے اندر معنوی غلازت ہے ایک دوسرے کی غیبتیں اور کہانیاں شروع کر لیں یہاں عمومن الحمدللہ آپ دیکھیں گے بڑے 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 عرب نمازی ایک تو اللہ کی ایک عجیب رحمت ہے ان لوگوں پہ بڑا آدمی ہے بغیر چشمے کے قرآن جید پڑ رہا ہے یہ بھی تو خاص اللہ کی عنایت ہے نا اور ہمارے یہاں فیڈر چھوڑنے کے ساتھ ہی چشمیں لگے ہوئے موجود ہیں ادھر فیڈر چھوٹا دو سال کا سال کا بچہ چلنا کرنا شروع ہو گیا ڈاکٹر نے کہا جی اس کو چشمہ لگانا ضروری ہو گیا بڑو کی تو چلو چھوڑ دیں ایک ضرورت ہو گئے غرض یہ کہ مسجدوں میں اللہ کی کتاب کی تلاوت ہوتی ہے اور مسجدوں میں مسجدوں کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا بہت اہم ہے اور بعض لوگ جو ہیں وہ بری لاپروہی سے مسجد میں آکے کچھ بھی کر گزر گزر اور یہ پراری باتیں چلی آ رہی ہیں مسجد کے احترام کا آپ اتنا اندازہ کریں کہ ایک صحابی نے نماز پڑھائی جیسے کلیٹ آیا اندر آیا اس نے جماعت کرائی یا اس نے جماعت کرائی اور کسی نے اس جماعت کرانے والے کی شکایت کی اور کہا کہ یا رسول اللہ اس نے مسجد میں قبلہ کی طرف تھوک دیا ہے مسجد میں ہوتے ہوئے قبلہ کی طرف یہ سائٹ اگر باری کھلتی ہے تو مثال کے طور پر باری سے اور وہ چونکہ محول اور تھا نیچے ریت ہے کنکریٹ ہے ممکن ہے کہ کہیں سامنے تھوک دیا مسجد کا احترام ملحوظ خاتم نہیں رکھا نبی اکرم صلی اللہ نے فرمایا لا یسلی لکم حق یہ آدمی آج کے بعد تمہیں جماعت نہ کرائے یہ مسجد میں آئے یہ تو نہیں فرمایا لیکن یہ آج کے بعد جماعت نہ کرائی یہ صدا کس چیز تھی کہ مسجد میں اور پھر قبلہ روح توکا اور قبلہ روح تو ویسے ہی نہیں توکنا چاہیے چاہے آدمی باہر ہو کہیں غفلت میں ہو جائے اللہ جانتا ہے لیکن پتہ ہے کہ میں قبلہ کی طرف مو ہے اور میں دھوکنے جا رہا ہوں قطن نہ دھوکے اللہ رب العزت نے قبلہ کو اتنا مقام دیا ہے تو اس طرح مو کر کے بولو براز کرنا منع ہے اس طرح مو کر کے دھوکنا بھی منع ہے اللہ رب العزت نے مسجد کی خدمت کرنے والوں کے لیے بڑا مقام رکھا اور ایک خاتون کا واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں بعض حدیث میں آتا ہے کہ وہ آدمی تھا اور ایک حدیث میں ہے کہ وہ خاتون تھی اور صحیح سنت سے ثابت حدیث ہے کہ ایک عورت مسجد میں خدمت کیا کرتی تھی جھاڑو صفائی مسجد نبی کا تو وہ خاتون بشاری فوت ہو گئی رات کو فوت ہوئی صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ کو جگانہ مناسب نے سمجھا کہ آپ آرام کر رہے ہوں گے انہوں نے اسے تیار کیا اور دفن کر دیا نبی اکرم صلی اللہ نے دیکھا کہ خاتون نظر نہیں آرہی صفائی والی دار ہے کہ وہ ایک مرتبہ دو مرتبہ روزانہ صفائی کر دی وہ خاتون پوچھا کہاں ہے کہا گیا کہ یارسل اللہ فوت ہو گئی ہے اور ہم نے اسے دفن کر دیا تو مجھے کیوں نہیں بتا یارسل اللہ آپ آرام کر رہے تھے گھر میں تھے ہم نے مناسب نہیں سمجھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کی قبر پر گئے اسی وقت آپ اس کی قبر پر گئے اور جا کے اس کی نماز جنازہ پڑی اس کے لئے مغفرت کی دعا کی یہ خاتون جو یہ خاتون اس اپنے علاقے کی شہر کی کوئی چیئر ویل نہیں تھی یہ کوئی بہت زیادہ صدقات و خیرات کرنے والی عورت نہیں تھی ایک خاص صفت اس کی کیا تھی کہ وہ مسجد کو صاف رکھتی اللہ رب نزت نے نبی سلسم کے ذریعے اس عورت کو اتنا مقام دیا کہ آپ نے سپیشل جا کر قبر پر اس کی نماز جنازہ پڑی اور اس کے لئے دعائے مغفرت کی عام پیسہ نہیں عام کوئی بڑا منصب نہیں بلکہ صرف یہ منصب ہے کہ مسجد کی خادم اللہ رب علی نے اتنا مقام دیا کہ نبی اکرم سلسم نے جا کر وہاں بقیدہ اس کی نکلیں دفتر سے نکلیں مسجد کے طرف جانا شروع کریں تو قدم قدم پر نیکی اور قدم قدم پر گناہ مہا قدم قدم پر درجہ بلاند ہوتا ہمارے یہاں مسجد یہ ہمارا آفیس ہے بیلڈنگ میں آفیس ہے نیچے اتریں ساتھ مسجد ہے وہاں نہیں جاتے آفیس ہی جس نے گھر میں وضو کیا آفیس میں ہے تو اپنے آفیس سے وضو کیا اور اللہ کے کسی گھر کی طرف روانہ ہوا تا کہ وہ کوئی فریضہ ادا کرے کوئی نماز فرض جو ہے وہ ادا کرے کانت خطو تا اس کے ایک فریضہ ادا کرنے کیلئے وہاں گیا تو فرمایا کہ اس کے دو قدم ہیں چل رہے ہیں ایک قدم کے ساتھ اللہ رب رزت اس کے گناہ ماف کر رہا ہے یہ قدم اٹھایا اللہ رب اس گناہ ماف کر لیا یہ پہنگ اٹھا کے رکھا اللہ نے اس کا ایک درجہ بلند کیا مسجد میں آنے کے لئے کتنے خطوات کتنے قدم اٹھانے پڑیں گے ایک قدم پر نیکی اور گناہ ماف اور ایک قدم پر درجہ بلند یہ بھی اللہ رب رب رزت نے مسجد میں آنے مسجد کا احتمام کرنے والوں کو یہ عجور سواب دیا یہ بھی بتایا اور پھر ہمیں مسجد میں آکے اللہ تعالیٰ اپنے گریمہ میں جانکنے کا بھی موقع دیتا ہے جو بڑے متکبر بار گھومتے پھرتے ہیں یہاں آکے ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں چاہے کو کتنا بڑا ہو اب ظاہر آکے حاکم وقت بھی اللہ رب العزت نے عزت دی امام کو کہ حاکم پیچھے ہے اور امام آگے ہے اور جتنے امیر وزیر مشیر ہیں اس کے ساتھ ہی دائیں بائیں کھڑے ہیں مساوت نظر آتی آئے نہیں اللہ کے گھر میں آکے ہمیں یہ سوچنے کا موقع ملتا ہے کہ کیوں ہم بلا وجہ اکڑ حکوم کرتے دکھ ملائے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیاض نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز محمود گزنوی اس کا غلام ہے عیاض شعر کہتا ہے کہ دونوں ایک ہی صف میں نہ کوئی حاکم نہ کوئی محکوم نہ کوئی بادشاہ نہ کوئی ریایہ اللہ کے گھر میں سارے ایک ہی طرح اور یہ مسجد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بنائی ہوئی پہلی یونیورسٹری ہے کہ جو آج کی تمام تر یونیورسٹریوں سے افضل آج بھی ہے کسی بھی یونیورسٹری میں یہ سواب یہ مقام ہے کسی کو چاہے اسلام کی یونیورسٹری ہی کیوں مسلمانوں کی سب سے پہلی یونیورسٹری مسجد نبوی مسلمانوں کی فوجیوں کی سب سے پہلی چھونی مسجد نبوی مسلمانوں کی سب سے پہلے شورہ کی میٹنگ کے لیے جو بلنگ ہوتی ہیں وہ بھی مسجد نبوی مسجد نبوی میں مواحدے ہوتے ہیں مسجد نبوی میں وفود آتے ہیں ڈیلیگیشنز عیسائیوں کا آ رہا ہے فلان کا آ رہا ہے فلان کا آ رہا ہے مسجد کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت مقام دیا اور ہمارے مسلمانوں کا اگر یہ کہیں کہ ہمارا یہ کلچر سنٹر ہوتا ہے مسلمانوں کا کمیونٹی سنٹر کلچر سنٹر جہاں سے قرآن کریم کی تعلیمات نشر ہوتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی نشر و اشاعت ہوتی ہے وہ مقام بھی یہ مسجد ہے بعض مسجدوں میں جمعہ ہو گیا اور آٹھ دن باقی کوئی کسی قسم کی سرگرمی نہیں ہے ایکٹیوٹیز میں سے جمعے کے دن کا ایک خطبہ اور بس اور بعض مسجدیں ایسی ہیں کہ ان میں امام مسجد ہر دوسرے دن تیسرے دن ایک مرتبہ درس دیتے ہیں نماز کے بعد مسجدیں ایسی ہیں یا نہیں بلکہ یہاں شاید ساری مسجدوں میں یہ ہے ہمارے یہ محلے میں مسجد ہے جس میں ہم نماز پڑھتے ہیں وہاں کشا کے بعد موقع بموقع اور منگل کے دن بطور خاص درس ہوتا ہے وہ کتاب پڑھتے ہیں شیخ ابن اباد کے فتوہ وہ پڑھ بس یہ مسجد پران و سنت کی نشرو اشاد کا ایک بہترین ادارہ ہے مسلم community center یہ ہے اور اگر یہ کہیں کہ یہ دیوان عام دیوان عام کا معنی دیوان حاکم اور ایک ہے دیوان عوام یہ مسجد دیوان حاکم بھی ہے اور دیوان عوام بھی ہمیں چاہیے کہ مسجد کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھیں مسجد کے لئے جو خدمات سرانجام دے سکتے ہیں وہ خدمات سرانجام دیں اللہ رب اللہ نے فی بیوت نازن اللہ انترف وید کرا وید کرا فی حسم ہو میں نے شروع میں جو آیات پڑی ہیں یہ آیات صورت نور کی 36 37 38 یہ اللہ کے گھر فی بیوت آذن اللہ انترف اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ان گھروں کو بلند کیا جائے یعنی بنایا جائے اور یہ حکم دیا ہے کہ ان کو صفائی ستھائی کے ساتھ عام جگہوں کی نسبت صاف ستر رکھ کے اس کے مقام کو بلند کیا جائے اور جن گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس میں صبح شام اللہ کے بندے تسبیح بیان کرتے ہیں نمازوں میں تسبیح صبح شام تسبیح رجال لا تلہیهم تجار ولا بیعن ان ذکر اللہ وہ بندے وہ نمازی وہ مسلمان جنہیں نہ تجارت نہ بیشرا اور نہ ہی کوئی دوسرا کام انہیں کوئی کام بھی اللہ کے ذکر سے نہیں روکتا بزنس میں مصروف ہیں ازان ہوئی مسجد میں مزدوری کر رہے ہیں ازان ہوئی مسجد میں انہیں بزنس تجارت اور کوئی بھی کام مسجد وں میں پہنچنے سے اللہ کا ذکر کرنے سے نہیں روکتا وَإِقَامِ الصَّلَوَعِتَ الزَّكَا نماز زکاة يَخَافُنَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبِ وَالْأَفْصَارِ اور وہ اس دن سے در سے رہتے ہیں جس دن کے قلوب دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی یعنی محشر کے دن اتنا خوفناک منظر ہوگا اتنی ہولناکیاں ہوں گی کہ آدمی کا دل اور آنکھیں پلٹ پلٹ ہو جائیں گی لِيَجْزِيَهُمْ اللَّهُ أَسَّنَ مَا عَامِلُو تَاکِ اللَّهُ تعالیٰ ان کے عمال پر انہیں بہترین بدلہ دے وَيُزِيدُهُم من فضل اور ان پر اپنا فضل اور زیادہ کرے وَاللَّهُ اور اللہ جسے چاہتا بے حساب رزق دیتا کہے کہ میں نماز نہیں پڑتا میرے تجارت میں حرج ہوگا میں جماعت میں شامل نہیں ہوتا میرے کاروبار میں یہ ہوگا اللہ نے فرمایا جسے اللہ چاہے بے شمار رزق دیتا ہے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے مسجد میں آوگے اللہ کا ذکر کروگے نماز پڑھوگے رزق اللہ کے ہاتھ میں اور اس مسجد کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط رکھنے کے لیے مسجد میں اعتقاف کرنا تلاوت کرنا مسجد کی صفائی سترائی کا خیال رکھنا یہ سارے مسجد کی عبادکاری میں آتے ہیں اور مسجد کی عبادکاری کرنے والوں میں سے ایک آدمی کا نبی اکرم صلی اللہ بطور خاص ذکر فرمایا سات لوگ ہیں جن کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا قیامت کے دن جب کہ کوئی دوسرا سائے نہیں ہو سبعت یو ذلو ہم اللہ فی ذل لہی یوما لا ذل الا ذل لہ اب ان ساتھوں کا ذکر کریں تو بات لمبی ہو جائے گی ان میں سے ساتھ میں سے ایک آدمی وہ ہے وہ لوگ جن کا دل مسجد کے ساتھ اٹھکا ہوا ہوتا ہے ابھی اپنے مسجد سے نکل کے گئے اور کان لگے ہوئے ہیں کہ ازام ہوگی اور مجھے نماز کے لئے جانا ہے دل اٹھکا ہوا ہے نا اور اگر مسجد سے جان چھڑا یہ جو جان چھڑا کے نماز مکمل کر گیا ہے اس کا دل اٹھکا رہے گا مسجد کے دل ازان سنگئے ازان ہو بھی گئی یعنی اس کے لئے عجیب بات ہے کہ فٹا ازان دوسری بھی ہو گئی ہے ہمارے دلوں کو بھی اللہ مسجد کے ساتھ اٹھکائے فرمایا کہ اس آدمی کو قیامت کے دن اللہ رب رزیزت اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا رجل قلب معلق بالمساجد جس کا دل مسجدوں کے ساتھ اٹھکا ہوا ہے اور مسجد کی خدمت میں مسجد میں آپ نے دیکھا کہ بے ہنگم قرآن مجید لوگ چھوڑ دیتے ریک پڑے ہوئے ہیں خوبصورت قرآن جید وہاں رکھ دیا ریک میں بے ترتیب کر دیا آپ مسجد کی تعمیر میں یہ حصہ بھی ڈال سکتے ہیں کہ کبھی تھوڑا سا وقت ہو تو گزرتے گزرتے شفیق یا بارک اللہ ہوئی ریک پڑے ہوئے ہیں ان ریک میں قرآن کریم کو مرتب کر دیں یعنی اچھے طریقے سے سیٹ کر کے رکھ دیں مسجد میں ممکن ہے خوشبو رکھ دیں خود خوشبو لگا کے آئیں یہ بھی ساری چیزیں جو ہیں تعمیر مسجد میں شمار ہوتی ہیں اور مسجد کی مینٹینس میں جتنا بھی ہو سکے اپنا حصہ ڈالیں اور جب ہم اپنے گھروں کی صفائی کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ مسجد کی صفائی رکھنا بھی تو ہماری جمہداری ہے نا مسجد کو جتنا بھی ہو سکے مناسب وقت دیں غلط سلط چیزوں سے بچائیں بدبو سے بچائیں یہ بات میں بہت دفعہ کہتا رہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولی شلگم لسن اور پیاز یہ کھا کے آنے والے کو کہا کہ وہ ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے آپ نے ارشاد سومایا کہ ایسا آدمی جو اس قسم کی چیزیں لے کے آتا ہے کھا کے آتا ہے وہ ہماری مسجد کے قریب بھی رہے یہ کھا کے آنے سے مسجد میں آنے سے روکا اور سگرٹ حلال ہیں حلال کوئی نہیں کہے گا باقی فتوے جتنے ہرس کو چھوڑ دیتے ہیں فرمایا کہ مسجد کو بدبو سے محفوظ رکھو بندوں کو بھی عذیت ہوتی ہے اور فرشتوں کو بھی عذیت ہوتی ہے ان الملائکہ تتعذہ مما یتعذہ منہ الانسان کوشش کریں کہ مسجد میں آئیں اگر چھوڑ دیں تو بہت اچھا ہے سگرٹ چھوڑی دیں اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے چھوڑ نہیں اور اگر کسی وجہ سے چھوڑ نہیں پاتے تو پھر کم از کم مسجد میں آنے سے زیادہ پہلے ترک کریں مسواک کریں آج کل بہت ساری چیزیں آگئی ہیں کہ ان کے ذریعے آپ اپنے موں کی صفائی کر سکتے ہیں مسجدوں میں خرید و فروخت کرنا مسجدوں میں گم شدہ چیزوں کا اعلان کرنا یہ منع ہے اور سعودی عرب کی لجنت الافتاع جو ہے انہوں نے باقاعدہ فتوہ دیا ہے کہ مسجد کے جو چاروں طرف جگہیں خالی ہوتی ہیں انہیں اپنے ذاتی استعمال میں نہیں لاسکتے ہیں بعض لوگ تو مسجد کی وجلی تک لے لیتے ہیں تار ڈالی مسجد کی وجلی چونکہ مسجد گورنمنٹ کے خاطر میں آتی ہے فری وجلی استعمال کر لی مسجد کا پانی اگر پینے کے لیے مسجد کا پانی باقاعدہ رکھا گیا ہے الحمدللہ اور اگر نہیں تو پھر اسے اٹھا اٹھا کے لے کے جانا پینے کے لیے کولر لگے ہوتے ہیں ٹھیک ہے پی جی لے کے جائیے لیکن آپ پائپ لگائیں گاری کھڑی کریں مسجد کے پاس جائز ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں مسجد کی خدمت کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اللہ نے اس مقام کو بڑی عزت دی ہے اس کی بڑی شان بھیانتی ہے اللہ تعالیٰ مجیع اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق سے نماز کریں اللہ تعالیٰ